الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ وَأَصْحَابِ الْحَادِينَ الْمَحْدِشِينَ اما بعد فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ سَمِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيًّا هُو حَيَاةً طَيِّبًا صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولِهِ نَبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِبِهِ صَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُخْبِرًا وَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام ازراد جڑے بیٹھے نے جڑے کھڑے نے ایک مرتبہ و حضور بھی بارگاچے دلد و سلام لگجرہ پیش کرو مل کے پڑھئے مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وَعْلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِي اللَّهُ صلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِي اللَّهُ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم منظر حالنا یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسمہ قالنا اِنَّنِي فِي بَحْرِ غَم مُغْرَقٌ خُزْجَدِ سَاحِلَّنَا اَشْقَالَنَا یا حضرت سیدنا اشیخ عبدالغادر جی لانی شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقی سارا پیرِ کامل کاملارا رہنما گنج بکش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ناقی قبل ساتھ احترام حضرت عزیز وقار علماء عزیز شاہد ملے صرد تاج الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسٹیج دے تُسے دیکھ رہے ہو کہ عالم اسلام دیا عظیم شخصیات یقینا کسے بھی تعارف میں محتاج نہیں لیکن اپنے واسے باعث برکت سمجھ کے اِنَّا دا نام لینا بھی عبادت ہے قائدِ علی سنت قائدِ ملتِ اسلامیاں سربراہ ملی ایک جہتی کونسل پاکستان استاد علماء استاد المحدثیت حضرتِ اللامہ مولانا ابو الخیر ڈاکٹر محمد زبیر صاحب الوری سربراہ صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی آپ بھی تشریف فرمانے آپ دنال جگرگوشہِ حضور حافظ الحدیث عظیم مذہبی سکالر فخر السادات پیرِ طریقر حضرتِ صاحب زادہ پیر سجد محفوظ شاہ صاحب مشہدی مرکدی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان نورانی آپ بھی تشریف فرمانے دیکھ رہے ہوگے اسٹیج دے اوپر جانشین حضور خطیب الاسلام جگرگوش آئے hoop حضرتِ صاحب زادہ والا شاہد شاہد پیر سید اطاو الحسنین شاہ صاحب سجادہ نشید آستانہ علیہ تاجدار حافظ آباد آپ کی تشریف فرمانے میرے برادر محترم خطیب ابن خطیب جانشید مسند وزور خطیب الاسلام پیر طریقہ حضرت ساہزادہ والاشار ساہزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی الحسنی الحسنی آباد شریف فرمانے حضرت محترم دیکھ رہے ہو کہ عالم اسلام دے او معروف خطیب جنہاں دیکھنے ہوا اس کے لوگ ترستے رہے اور آج تُسیہ سٹیج کے دیکھ رہے ہو اونا دا جمع غفیر اس گھر دے نالو نا دی محبت اس گھر دے نالو نا دا عشق تو ان سب نظر آ رہے آئے ہیں قطیب آل سنت استاد العلماء استاد المحدثی استاد الاسادیزا حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تبس مقادری صاحب خطیب آل سنت خرشید ملت خطیب بے بدل عالم اسلام دے بڑے معروف خطیب برادر محترم حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید الحضری صاحب خطیب آل سنت خطیب زیشان برادر محترم حضرت اللہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب جڑے کے حضرت اللہ مولانا قاضی منظور آمد چشتی صاحب اُنہ دے لگتے جگر میں چکے میں زبان بیاں اس میں زبان ہون دی حسیت دے نال بے تمام مہمانہ دا شکریہ دا کرنا خطیب آل سنت جناب کاری افضال احمد نقشوندی صاحب اُبی تشریف فرمانے استاد الاللہ مہ شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا محمد اشرف جلالی صاحب اُنہ دے لگتے جگر اُنہ دے سابزادے جناب برادر محترم مولانا عثمان علی جلالی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے حضرت اللہ مولانا نصیر عمد عواسی صاحب جتنے حضرات تشریف فرمانے علماء کرام میرے سرد تاج نے اللہ تعالی اِنہ دا سایہ ساڑے سیرات قائم و دائم فرمائے اُتتے تُسی فیر ویخ لنا چلو ویخ لئے پہلے رال کے سارے ویخ لئے نعرہ رسال نعرہ رسال توجہ ادھر رکھو اے دا توارے کولی یا ساری راہ کہ یہاں ایک کام ہوئے گا یا انہوں ویکھاں گے یا سرکار دا ذکر سنا توانو اے پتہ نہیں شاید اندازہ نہیں کس عظیم شخصیت دے اُرست دے ہسی آئے ہیں یا جڑا ہونو توانے اردہ گرد اوپر ویکھے نہ دے ہوتا درات میرے بانے گروہ حضرات محترم کیونکہ بڑے خطبہ حضرات شریف فرمانے میرے بانے سعادت والی بات اتنے جمع غفیر دے اندر اتنے علماء دے اندر یہ سعادت ہے کہ میں بھی سرکار دا ذکر کرانگا لیکن پہلے جس شخصیت واسطے سے آئے ہیں جنہوں سلام کرنے واسطے سے آئے ہیں بلندہ واضنہ کیا جو سبحان اوہ کوئی عام شخصیت نہیں حافظ آباد دی آن بھی یہ حافظ آباد دی شان ہوئے ہیں تاجدار حافظ آباد آکھو سبحان اللہ فیدرہ کہہ دے سبحان اللہ میں انا دا نام لینا تو ساں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کی کب ہوگے بلندہ واضنہ کی آکھ ہوگے تاجدار حافظ آباد مفسر قرآن مبلغ اسلام شعر مخاری و ابن ماجہ شعر احادیث کسیرہ مقبول عرب و عجب خطیب عرب و عجب سید الوائزین سید المقررین سید الخطابہ انجلی بلندہ واضنہ کیا رہے ہیں ذرا سوہا ہے سید الخطابہ امام الخطابہ اسطاد الخطابہ فخر الخطابہ شمس الخطابہ بلندہ واضنہ شمس الخطابہ سلطان الخطابہ شہباز خطابت شہنشاہ خطابت بلکہ بلکہ تو آدھا ذوق بہت کے میں اے بھی کہنا چاہنا خدا دی قسم خطابت دی دنیا دا بیتاج بابوشاہ اور اسطیئج دی دنیا دا بیتاج شہنشاہ شہنشاہ پھر ذرا پھر کہہ دیو ذرا سبحان اللہ بلندہ واضنہ ذرا روح ٹھنڈی ہو جائے اتنی بلندہ واضنہ سبحان اللہ کہو کہ حضور خطیب اسلام نو پتہ چل جائے آج سارے ملید آئے دیں حضور دا عشق لے کے آئے دیں سرکار دی محبت لے کے آئے دیں حضور دی محبت لے کے جب سرکار دے نوکر دا نال لگے خدا دی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا سفیر عشق رسول محافظ ختم نبوت ملندہ واضنہ محافظ ختم نبوت پیر طریقہ راہ پر شریعت خطیب الاسلام حضرت سامزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظہ باتی اللہ اللہ اجرہ سٹیج دے اور اوہ دے اردہ گرد اجرہ منظر نظر آ رہے ہیں حضور ختم نبوت اجرہ فیض نظر آ رہے ہیں اجرہ سٹیج دی حد تک محدود نہیں یا مجمع دی حد تک محدود نہیں خدا دی قسم پوری دنیا دے کسے ہمیں ملک دے اندر چلے جاؤ جتھے جتھے شبیری شیرپن والا آئے گا اوہ تھی شبیرنا نام ہی آ جائے گا اوہ تھی فیض نظر آئے گا اور الحمدللہ اے فیض اس کے بھی نظر آ رہے ہیں مجمع اندر بھی نظر آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ صرف سٹیج دے اوپر یہ خطابہ نہیں مجمع اندر بیکھ ہو گئے تے پڑے پڑے خطیب نظر آ رہے گئے بلکہ 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 لفظ کہہ دیں جملہ کہہ دیں اتنے خطابان بیکھ کے اے تے کہنا بندہ ہے نا تجمع الخطابہ تجمع الخطابہ تو اڈے واسے اگلی گل کرتے ہیں کی مطلب ہے خطیبہ دی منڈی خطیبہ دی منڈی خطیبہ دی منڈی دے اندر خطیبہ دی منڈی دے اندر ہمیں کھو نا حفظائی ہو رہی تو اڈے پلو تو اڈے پلو اے حفظائی نہیں چاہی دی چونکہ میں ہمیں اس بہان ہے ایک بڑے لوگا کو پیسے لے دیں تو اڈے پلو حفظائی چاہی دی سبحان اللہ دی بلکہ کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ اے حضور خطیبہ اسلام دا فیض میں گراری ہے اور میرا بھی کئی تعلق ہے حضور خطیبہ اسلام دے کیڑا تعلق ہے عشق دا تعلق ہے محبت دا تعلق ہے خدمت دا تعلق ہے اس جنہ دی خدا بھی تسب سانوے سعادت آسیل ہے کہ والد محترم علامہ محمد عرف نوری رحمت اللہ تعالی لے اور حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی لے اور حضرت علامہ مولانا زیاؤلہ قادری صاحب شہر پنجاب مولانا فازل صاحب ایندہ آپس دے اندر بڑا پیار سے کی خیال ہے ایندہ آپس دے اندر بڑا پیار سی اتنا پیار سی بلکہ اتنا تے سادھا بھی چون یاراندہ پیار نہیں جنہ اونا دا پیار سی ایندہ تے سادھا بھی پیار نہیں اس پیار تھی میں صرف ایک چھوٹی کی گل کرنا چاہنا اگر آج تک میں کسی سٹیج دے اندر نہیں کیتی کتنے کفتگو نہیں کیتی کیونکہ ایسا موقع ہی نہیں بنیا آج موقع بن گیا ہے میں چھوٹا گیا تھا یقینا اور سارے نے میرے بانی فتح حضور خطیب الاسلام بھی مولانا زیاؤلہ قادری بھی مولانا فازل صاحب اے سبزہ جان لاہور تشریف دے آئے کچی مسجد سی کچی مسجد پارش ہو رہی سی تے منجیات اوپر اے چارے خطیب بیٹھے سار تے اچانک کیونکہ بڑا خوشگوار مول اندازی جدو سارے بیٹھ جا دے سار چارے بیٹھے بیٹھے ہیں تے اچانک مولانا زیاؤلہ قادری صاحب دیا اکھا چے آنسو نکل آئے رونا شروع کر دیتا تے رو رہے ہیں تے مہتے باہتے آیا چاہی لے کے آیا تے بیکھیا تے اکھا چے آنسو نے تے والد محطرم رحمت اللہ تعالی نے پوچھے آ کہ بھائی جی کی ہویا ہے تے اکھا چے آنسو نے بول دے نہیں تے جسرا چھوٹا بچہ نہیں رونگا سسکیاں لے کے رو ہی جا رہے تھا اکھا چے آنسو نے حضور خطیب علیہ السلام نے پوچھے آ بھائی جی کی ہو گئے آنے نے شاہ جی دعا کرنا عمر بڑی ہو گئی ہے ان سرکار اپنی شفاعت فرما دے حضور شفاعت فرما دے تے حضور خطیب علیہ السلام رحمت اللہ تعالی نے اس وقت جڑا چملہ بول دیا آپ نے فرمایا بھائی جی اپنی ڈائری کھولو اور ڈائری دے اوپر میرے چند الفاظیں لکھ لو حضور خطیب علیہ السلام نے جڑے الفاظ بول دے تاریخ دے اندر سنیری حلفات نال الفاظات نال اے لکھے جا چکے دے حضور خطیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی جی کیا ریاں گنا پہ کر دے اور ساری زندگی مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے اہلِ بیعت دا ذکر کیتا ہے لوگانو حضور نے شادہ دسیاں نے اپنی ڈائری دے اوپر لکھ لو جدو مر آنگے جدو مر آنگے اور جدو مر آنگے پنیان اوپتے لگ جانے گے بولوzte پنیان بولوا بولو لگدہ حضور خطیب علیہ السلام تھا مجمعہ اینج نہ کرو تو میرے تو بات بڑے بڑے خطیب نے حصیتے بے سورے تھے بڑے سوروالے ملاندہ وزنان نعرے دا اینج جو آپ دوتا کہ ساڑھی قیادت بھی راضی ہو دائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور خطیب الاسلام اینہ لوگا نے حضور دا جڑا ذکر کیتا ہے نا اتو اتو نہیں کیتا دلوں کیتا ہے حضور دے عشق دے اندر کیتا ہے حضور دی محبت دے اندر کیتا ہے اے سے واسطے اے مقام آج ملے آئے اے عزتہ ملے آئے اے شانہ ملے آئے آج کسی اللہ دے ولی دے درد دے آئے بلکہ ایک اور والا کرنا چاہنا چونکہ اللہ دے ولی دے درد دے آئے پہلے اینہ دست دیا کہ ولی کہنے کنوں نے بلاندہ وزنان کہہ دے سبحان اللہ صاحبِ تفسیرِ مزری علماء تشریف فرمانے میرے سردِ تاج نے صاحبِ تفسیرِ مزری علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ مزری جتھے کم تم خیرہ امتنو خرجت لی ناس تت تصریف فرمائیے جتھے تشریف فرمائیے وہ تھے آپ نے بڑا پیارا ہی تو جملہ لکھے آئی حضرتِ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جڑا جملہ لکھے آنا دیلتی نکتختی تے نقش کر لو آپ فرماتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا دی پاک ذات تک کتھوں حضرتِ بولو حضرتِ حضرتِ آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا دی پاک ذات تک کسے بھی امت دے اندر اس وقت تک کوئی ولی نہیں بندہ دمجھو کرنا کسے بھی امت دے اندر حضرتِ آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا دی پاک ذات تک کسے بھی امت دے اندر اس وقت تک کوئی ولی نہیں بندہ جب تک مولا یلی ہوتے دے مور نولان جب تک مولا یلی ہوتے دے توجہ نہ فرمان جب تک مولا یلی ہوتے دے نظرِ کرم نہ فرمان اے حافظ آباد والے ہو میں نے رب کعبہ دی قسم لابدی عزت دی قسم ایک ایسا چملہ کہنے لگا جہاں اپنے دلدے اوپر نقش کر لینا میں نے رب کعبہ دی قسم علی ہمارے ہیں علی بلند نوازن الالی معرمہ دا مہینہ حضورتی عزت حضورتی محبتہ صدقہ دے رہے ہیں سارے ملکے بولو علی بلند نوازن الالی جنہیں بیٹھے بولو جنہیں کھڑے ہو بھی بولو علی بلند نوازن الالی کوئی جو بندہ آجائے آکے پوچھیں ایڈا بلند دعویٰ پہ کر دے دعویٰ دے نال دلیل داؤنا ضروری ہے دوسری بڑا بڑا دعویٰ کہتا ہے علی تمہارے ہیں علی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں کیا اس دعویٰ دی کوئی دلیل ہے کہ علی تمہارے ہیں بڑا بڑا میں جملہ بولے ہیں علماء تشریف فرمانے حد کھڑا کر کے کہنا علی ہمارے ہیں بڑا بڑا دعویٰ ہے بڑا بڑا دعویٰ ہے دعویٰ دیل نہ ہونا ضروری ہے میں کہا علی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں جھنڈا جی تلیل دیو میں کہا میں جھٹ آئютا پتر پڑی جھٹد کی جی تلیل دے آنے جنڈی میرے بڑا کے بندیانوں بھی سمجھ آجائے میں کہا علی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں کیوں کیونکہ سارے بلی ہمارے ہیں خدا دی کا سب زندگی گزر گئی علی علی کر دیا لیکن تیرے مسلک اندر کوئی ولی نہ بنیا تیرے مسلک اندر فلی تا نعب پتنا اور سنیا نو فلی ملنا اس باتی دلیلیں کہ علی سنیا دینے سنی مولا علی دینے ایسے کر کے سرکار نے فرمایا علماء تشریف فرما رہے سرکار فرما دینے فرمایا لوگو علی تا نعبو طبیعت بگڑ جائے منافق سمجھو لا یعبو علی جان اللہ مومنون ما لا یعب جان اللہ منافقون فرمایا لوگو علی تا نعبو طبیعت بگڑ جائے منافق سمجھو اے علی تا نعبو طبیعت مچل جائے علی تا عاشق سمجھو بگڑ جائے اگر علی تا نعب یعب جان اللہ موسنون اگر علی دا نعبو طبیعت بگڑ جائے اوط پکا منافق ہے طبیعت بگڑ جائے ان اللہ مطلب ہے سمجھ جائے اے علی واللہ بھی منافق ہے نبی واللہ بھی منافق ہے اے نبیتِ علیدہ نعرہ بجے طبیعت مجل جائے سمجھ جائیں اے علیدہ بھی عاشق ہے نبیتہ بھی عاشق ہے بیکو نا دو بندے نے بیکو نا دو بندے نے دو اے کوئی جنا ساری رات علی علی کردہ ہے کی خیال ہے اس مہینے اندر بھی کردہ ہے تیسے رب دسان دین آواز سے کردہ ہے دینے بھی علی لاتی بھی علی صبح بھی علی کھان لگیا بھی علی کسی نے حضرت مولا یا رہی نے پوچھیا حضور وجہ کی اتنا علی علی بھی کردے نے پھر ولایت دی مور بھی نہیں لائی نہیں سمجھے اتنا عظیم مجمعہ تے حضور خطیب الاسلام دا مجمعہ علی علی کردے نے ولایت دی مور نہیں لائی اے دی مجانی دسنا چاندہ کیونکہ میرے پیرانوں ہاتھ لگ گیا ہے اے دیکھا اگر کسی نے پوچھنا ہے تب وہ دے پیچھے دستے آنگا دوسرا بولے آنے کے جس کا نام علی ہے وہ کچھ کر سکتا نہیں اس کے پاس کچھ ہے نہیں مولا یلی فرمایا اے کچھ نہ کرنے والا سمجھ دے ہونا جاؤ بلایت دی مور توانو بھی نہیں لے رکھے گی مولا یلی نے سنیا ملوکھیا سنیا نے کہا علی تو حیدر کلار ہے تو شیر خدا ہے مولا یلی فرمایا سنیو اے تُسا غلامی کیتی ہے نا جاؤ داتا حجبیری بھی توانو دے آنگا خادیہ حجبیری بھی توانو دے آنگا شبیر شاہ حافظہ باتی بھی توانو دے آنگا کیوں کیونکہ انہاں عملی بڑے چنگے کیتے ہیں انہاں عملی بڑے نیک کیتے ہیں جیڑا نیک عمل کرے گا چنگے عمل کرے گا چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے شرطے ہوئے وہ ہوا مومینوں او مومین ہوئے کی ہوئے اوچھی برو کی ہوئے تھاکتے نہیں گئے ساکھ گئے ہاتھ چکا نعرائی رسالت نعرائی رسالت فرمایا چنگے عمل کی grabbed نیک عمل کیتے من زاکاری ناؤن ساتھ چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے شرطے ہوئے چاہے مومین ہوئے شرط کیوں کی ہوئے یا اللہ مومن ہوئے چنگے عمل کیتے بھی ہون تکی کریں گا فرمایا فالا نوحی انہو حیاتن تیبا اسی حیاتی بھی عطا کریں گے تے پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے لیکن شرط کیوئے وہ مومن ہوئے وہ مومن ہوئے ساڑھے عرف عام تے اندر ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھ لے آنا اسیان نہیں وہ مومن ہے کیوں کیونکہ انہیں کلمہ جو پڑھ لے ہیں اگر کلمہ پڑھنے والے مومن مننا ہے نا پھر مانا مکہ دا منافق بھی مومن ہیں انہیں کلمہ بھی پڑھے آئے نمازہ بھی پڑھیں گے سجدہ بھی کیتے قرآن بھی پڑھے آئے لیکن رب فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں ضروری نہیں جنہا کلمہ پڑھتا ہوئے وہ مومن ہیں ضروری نہیں جنہا پڑھیں گے نمازہ پڑھتا ہوئے مومن ہیں ضروری نہیں جنہا بڑا قرآن پڑھتا ہوئے بڑا سونا جھپا پوایا ہوئے بلکہ قرآن دے اندر رب نے فتوہ دے دیتا ہے رب فرماندہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمَوْمِدِينَ رب فرماندہ ہے جیڑا مَنُو بھی مننے تے آخرت تے نو بھی مننے او مومن نہیں ہیں او مومن نہیں قرآن پڑھنے والا بھی مومن نہیں نماز پڑھنے والا بھی مومن نہیں تے پھر مومن ہے کہہ رہے کہہ رہے اگر رب اللہ بھی مومن نہیں کہہ رہے کہہ مومن کنوں کہہ رہے زاتا ملک ہوئے پیش دا سپائی ہوئے سامنے حاکم وقت مستاخر رسول ہوئے سینے دے اندر ستائی دیا ستائی گولیاں پار کر کے خود سولین چمن والے مومن کہندے دے دنیا دے اندر تقسیم کیتا ہے جنہیں ساری زندگی حضور دے تذکرے کیتے نے ضروری نہیں کوئی نماز پڑھن والا ہو بلکہ دیتائی دے اندر بڑی معروف حدیث ادر کر دینا سرکار دیبار گاچہ ایک سیابیہ رسول آئے ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے آ آقا قیامت کا دعا نہیں ہے حضور قیامت کا دعا نہیں ہے سرکار فرمائے میرے غلام تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے ان چاہی دا سینا حضور دا سیابی سی ہاتھ کھڑا کر کے آن دا حضور میں بڑیاں نمازہ پڑی آنے بڑے روزے رکھے رہے بڑی تحجد پڑھا رہے ہیں حضور فلا نیکی بھی کیتی فلا نیکی بھی کیتی فلا عمل بھی کیتا یقیناً سیابی رسول ہم نے باوجود ہر عمل انہ نے کیتا تھی اس نے باوجود ارض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا ہورتے میں نو کج نہیں پتا صرف اتنا پتائے تو انہ نے پیار وڑا کیتا ہے حضور ہورتے خیر آخری بات سنو اینے مومن جنہ نے حضور نل پیار کیتا ہے جنہ حضور نل عشق کیتا ہے سرکار مسجد نبوی تشریف فرمانے اچانا کہے نا یا توجہ در کرو جو رہا بلاندہ مہدنہ کہہ دے سبحان اللہ بھیتر اگج کے کہہ دے سبحان اللہ سرکار مسجد نبوی اچانا کہے نا تے حضور نے بیکھے آ چند سے آبا کھڑے نہیں تے چند سے آبا بیٹھے نہیں سرکار بیکھے آن تے فرمایا میرے غلاموں بیٹھ جاؤ حضور نے بس اتنا فرمایا نا جتھے 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 آب انہوں جگہ ملی سینا وہ سارے اتھے بیٹھ گئے کوئی چٹائی دے اوپر کوئی چٹائی دے نیچے کوئی چوتیانی جگہ دے کوئی اگے کوئی پچھے کوئی فرشتے اوپر بس جو ہی سرکار نے فرمایا نا جتھے جتھے کسے انہوں جگہ ملی او تھے ہی بیٹھ گیا میرے آقا نے کچھ دیر گفتگو فرمائی گفتگو تو فارغ ہوئے نا سرکار فرمایا میرے غلاموں چلو چلیے گلاندہ واضنہ کہہ دے سٹیج تے انجدے معاملات اندرہ انہیں نے تسی توجہ خطیبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ گلاندہ واضنہ کہہ دے سبحان اللہ میرے آقا نے گفتگو فرمایا گفتگو تو فارغ ہوئے سرکار فرمایا میرے غلاموں چلو چلیے حضور مسجد نبوی دے دروازے تے آئے تے میرے آقا نے کی ایک منظر ویکھیا حضور نے کی ویکھیا ایک بزورگ آدمی سفید داری یہ تے سیرتے اوپر تینی چار سلاسہ او اربا تینی چار من لکڑا دا گٹھا سیرتے چکے آئے تے بزار چے بیٹھا آئے سرکار مسجد نبوی دے دروازے تے آئے ایک بزورگ آدمی تینی چار من لکڑا دا گٹھا سیرتے چکے آئے بزار چے بیٹھا آئے سرکار فرمائے میرے غلام تُو کی میں بیٹھا آئے ارد کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میرے کنہ چے آواز آئی سی سے آبا بیٹھ جاؤ ارد کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میرے کنہ چے آواز آئی سی سے آبا بیٹھ جاؤ سرکار فرمائے میرے غلام میں تینیتے نہیں سی آکھے آئے ارد کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں سر تے لگنا دا گھٹھا چکے آجی بس جو ہی مسجد نبوی دے تروازے تے آیا ایدر تروازے تے آیا اوہ ترکتنا چے آواز آئی صحابہ بیٹھ جاؤ آقا میں بھار وال نہیں ویکھے آ میں دوڑے فرمان وال ویکھے آئے آقا میں اے نہیں ویکھے آ میں اٹھایا کیے میرے کل وزن کیے آقا میں صرف اے ویکھے میرے آقا نے فرمایا کی سرکار فرمایا میرے غلام میں تینوں تے نہیں سی آکھے آ میں تے مسجد نبوی والیہ نے آکھے آسی ارد کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں اے لفظ نہیں سی سنیا میں تے صرف اتنا سنیا سی سی ابا بیٹھ جاؤ آقا اگر میں نانہ بیندہ میں دائرہ اسلام تو خارج ہو جانا سی اوہ چلے آ تینوں نہیں پتا اوہ تو حجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو بے کے چانی شرم آوے اوہ پچھلی ڈردی اوہ تے چمک نہ مارے جد روخ تو نکاب اتارے تے جے ہو جاوے یا رو سیاری چمننو سرا گلشن سی سو جکاوے تے جے ہو رکھے ہتھ نال پھولان دے ہتھ نال پھولان رل جاوے حضرات محترم میں آخر دن در پڑے حضرات شکریہ دا کرنا کس وجہ تو اس وجہ تو کہ اصل محبت ہوئی ہوں دی کہ جیڑی کسی دے جان تو باد ہوئے کی کہا ہے اصل محبت ہوئی اوہ جیڑی تسی حافظہ باد والے آلے صاحب زیادہ صاحب نو جیڑی محبت دی صاحب زیادہ عطاو الحسنین شاہ صاحب نو صاحب زیادہ سید وصیب الحسن شاہ صاحب نو اے بھی بے مثل بھی اے تے بے مثال ہوئی اللہ تعالیٰ انہم محبتانو قائم و دائم فرمائے اللہ تعالیٰ میرے بھائیانو اور زیادہ عزت و تقریم عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين